ابھی دیس بھر میں الگ الگ راجیوں میں جو عام آدمی پارٹی کے پردیس کے پدا دکھا رہی ہیں ان کے ساتھ آج یہ نیسنل میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں مکھے طور پر تین بندوں پر ہم نے چرچہ کیا ہے ایک تو کہ ہم نے جو راش نرمان ابھیان سے جڑنے کے لیے جو کیمپین شروع کیا ہے اب یہ دیس کے ہر راج میں یہ کیمپین جائے گا اور سبھی راجیوں کے لوگوں کو جڑنے کے لیے 9871-0101 numbers پر جڑنے کے لیے اپیل کی جائے گی اور یہ پورے دیس میں ہر راج میں راش نرمان ابھیان ہم شروع کریں گے اس کے لیے تین بندوں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ سبھی راجیوں میں یہاں سے جانے کے بعد پتادکاری اسٹیٹ لیبل پر والنٹیرز میٹنگ کریں گے اور اس کیمپین کو لانچ کریں گے یہ کیمپین تیس فروری سے تیس مارچ تک ایک مہینہ جو ہے یہ کیمپین پہلے چرن کا چلے گا جس میں ایک کرونا لوگوں کو ہم نے اس اویان سے جوڑنے کا نردہ لیا ہے دوسرا اس کے لیے ہر اسٹیٹ کے اندر لوکل لیبل پر الگ الگ لائنگویج میں پوسٹر اویان چلے گا جو اس نمبر کے ساتھ لگائے جائیں گے جس سے اس میں لوگ جوڑ سکیں اور تیسرا ہر اسٹیٹ کے اندر جتنے میجر سہر ہیں وہاں پر ہمارے اسٹیٹ کے لیڈرسپ پریس کانفرنس کر کے دلی کے اندر کیسے کام ہوا ہے اور یہاں کے لوگوں نے کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نقراتمک راشتواد کی نفرت پھیلانے اور توڑنے کی جو راجنیتی ہے اس کو کیسے اپنے پوزیٹیو نیشنلیجم سے سکراتمک راشتواد کے دم پر کام کی راجنیتی کے دم پر کیسے ڈیفیٹ کیا ہے اور کیسے دیس بھر میں یہ کام کی راجنیتی ہو سکتی ہے اور پورے دیس کو آگے لے جائے جا سکتا ہے اس مادھیم کو پریس کانفرنس کے مادھیم سے والینٹیر سمیٹ کے مادھیم سے یہ لوگوں تک لے جائیں گے تو یہ تیس فروری سے تیس مارچ تک ایک مہنے یہ راش نرمان ڈیفیان جو ہے پورے دیس میں چلانے کا نڈلیا ہے آج پورے دیس سے ہمارے کرنینس سیکرٹریز اور باقی پڑا دھکاری آئے ہوئے تھے آم آدمی پارٹی کا پرچار پرسار پورے راست کے اندر کس دشاہ کے اندر جانا ہے دلی کے چناؤں کا جو اتصاہ وہاں کے راجیوں کے اندر ہے وہ سارا یہاں پر ڈسکس ہوا اور پورے دیش کے اندر جو کیجریوال موڈل ہے کیجریوال موڈل کی چرچہ آج پورے دیش کے اندر ہے سب جگہ شکشہ اور چکستان سنسطھاؤں کی حالات بہت خراب ہے لوگ ایک پریورتن چاہتے ہیں نیبرنگ سٹیٹس کے اندر بیجلی کی کنڈیشن بہت خراب ہے جیسے آریانہ میں آٹھ نو گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے بیجلی آتی ہے باقی کٹ رہتا ہے لوگ اس اے ویوستہ سے پریشان ہے اور ایک بدلاؤ چاہتے ہیں آم آدمی پارٹی ان سب ہی مددوں کو پرمکتہ سے اٹھائے گی تاکہ وہاں پہ بھی دیلی موڈل لاغو ہو سکے اور پریورتن ہو سکے لوگوں کا اچھی شکشہ مل سکے لوگوں کا اچھی چکستہ مل سکے اچھی بجلی پانی چوبیس گھنٹے ملے سستہ ملے اور ویارتھ میں دھارام اور جاتی کے نام پہ اس دیش کو باٹ کر نہ رکھیں اس دیش کو راستہ ہیت کے نام پہ بچوں کو روجگار دیں اور ویپاریوں کا ویپار اچھا چلے شکشہ چکستہ بجلی پانی کے آج کی میٹنگ تھی سب سے پہلے تو ہم نے خوشی منائی کہ آج ہمارے مکھے منتری اروند کیجریوال جی نے پھر سے دلی کا مکھے منتری کا پت باہر سمارا اور دلی کی میں جو کام تھے ان کو جاری رکھنے کے لیے آگے آم آدمی پارٹی کا ایک کاری کرتا ہمارے منتری پوری دلی کی جنتہ کو ساتھ لے کر کے ہر ایک کام کو پورا کریں جس پرکار سے دلی میں آم آدمی پارٹی کی جیت ہوئی اور آج اروند کیجریوال جی کے نیترط میں منتری منڈل نے سپت لیا ہے پورے راجستان میں اس کا سندیش گیا ہے اور راجستان میں بھی جو یہاں پہ دلی میں مولبوت سویداؤں پہ ہم آدمی پارٹی نے کام کیا ہے اور لگاتار پانچ ورسوں سے جو یہاں کا لوگوں کا وکاس سمبہ ہوا ہے اسی وکاس کو ہم دلی کے راستے راجستان میں پہنچانا چاہ رہے ہیں اور اس راستے کی آج جو نیو رکھی گئی ہے وہ بہت ہی مجبوط نیو ہے لوگ اپیکسہ کر کے لگاتار ہے جو وہاں پہ کانگریز اور بھاجپا کا راج آتا ہے ایک بار بھاجپار ایک بار کانگریز مگر جنتہ کو وہاں پہ پورے پانچ سال ایک بار ایک اور ایک بار ایک اس پرکار راج کرتے رہتے ہیں لوٹتے رہتے ہیں اور کموبیس بجلی پانی سڑک شکسہ چکسہ ان سویداؤں کے اباؤں میں ونچیت رکھا گیا ہے اس ونچیت رکھے گئے کارن سے ہی جنتہ اوب چکی ہے ان دونوں ہی دلوں سے کہ اب ان کو کنارہ کرنا ہے اور اس کے لیے آم آدمی پارٹی لگاتار آندولن کھڑا کرے گی اور آندولن کر کے جنتہ میں اس بارت کا وشواص پیدا کرے گے کہ وہ بھی دلی کی طرح پر یہاں کام کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمارا سنگٹنات مک ڈھانچہ جو کمجور ہے اس کو آج ہم نے جو گائیڈ لائن یہاں تہ ہوئی ہے اس کے انوروپ ہم کام کرتے ہوئے آنے والے جو ہمارے کو ٹارگیٹ دیا ہے ایک مہنے کا تیس مارچ تک اس میں ہم ہمارے سنگٹنات مک ڈھانچے کو مجبوط کریں گے اور ارون کیجریوال جی کے نیترت میں جو دلی میں وکاس کاریے کی جو سرکار ہے اسی کے انوروپ راجستان میں اس کا پرچم لہرائیں گے جو آنے والے جو آم چناؤ ہے وہاں نگر نگم اور پنچائتوں کے جو چناؤ ہے ان میں بھی ہم ہمارا پرتیاشی کھڑا کر کے آم آدمی کو مجھے